انگلینڈ اور نیوزیلینڈ ٹرکٹ ٹیموں کے دوروں کی منصوخی میں مخصوص لابی کا ہاتھ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کہتے ہیں نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کے دورے منصوخ ہونے سے پی ٹی وی کو کرون روپے کا نقصان ہوا دونوں بورٹ کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے وکلا سے مشورہ کریں گے پاکستان کے خلاف ایک مخصوص بینقوامی لابی مسروف عمل ہے لیکن ہمیں چھکانے کی قاہش رکھنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے یہ غلط فہمی دور کر لیں انگلینڈ کرکٹ بورٹ کا بھی پاکستان آنے سے انکار منز اور ویمن دونوں ٹیمیں پاکستان بھیجنے سے مذرت کر لی فیصلے پر سابق ٹیسٹ کرکٹر لال پھیلے لیجنڈ ڈالر وسیم اکرم بولے شیر کی طرح زندگی کا ایک دن گزارنا گیڈر کی زندگی سے کہیں بہتر ہے ایسے ملک میں کرکٹ کھیلنا پسند کریں گے جو یہاں بھی مقابلے کے لیے تیار ہوں سابق بالنگ کوچ وکار یونس نے کہا رونے دھونے یا مایوس ہونے سے بہتر ہے یہ ثابت کریں ہم زندہ قوم ہیں ملک کا وکار سب سے پہلے حزت کو ترجیح دینی شاہیے فاسٹ بالر محمد آمیر بولے اب وقت ہے پاکستان ورلڈ کپ جیت کر خود کو ثابت کریں پاکستان میں پی ایس ایل کا سب سے بڑا میلہ سجانہ ہوگا بزرعظم امران خان سے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھیلنے والا قومی سکوارٹ کھل بلے گا بزرعظم قومی کھلاریوں کی حوصلہ فضائی کریں گے دوسری جانب چیرمن پی سی بی رمیز راجہ کہتے ہیں انگلینڈ ٹرکٹ بورٹ کے فیصلے سے شدید مایوسی ہوئی انگلیش بورٹ نے اس وقت دھوکا دیا جب پاکستان کو دورے کی شدید ضرورت تھی اس مشکل صورتحال سے نکل جائیں گے نیوزیلینڈ خواتین کرکٹ ٹیم کو انگلینڈ میں دھمکی آمیز پیغہ موصول ٹریننگ سیشن منسوک کر دیا کرکٹ ویب سائٹ کے مطابق حکام نے دھمکی کو غیر مصدقہ قرار دیا تاہم کھلاری خوف زادہ ہیں نیوزیلینڈ کی خواتین ٹیم سیریز کے لیے اس وقت انگلینڈ میں موجود ہیں نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیموں کا میچ شیڈول کے مطابق ہونے کا امکان مونسون بارشوں کے نئے سلسلے کی ڈرامائی اینٹری لاہور میں صبح صویرے کالی گھٹاؤں نے دن کو رات میں بدل دیا گلت چمک کے ساتھ موشلہ دھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا نشیبی علاقوں میں پانی جمع لیسکو ریجن میں تیس فیڈر سے بشلی کی سپلائی بھی منکتا رہی اسلام آباد اور آولپنڈی میں بھی بادل جم کر برسے درجہ حرارت گر گیا میک میں موسمیات کے مطابق مونسون کا آخری سپیل پنجاب بھر میں بارشیں برسائے گا بھارت خطے میں امن چاہتا ہے تو پانچ اگست کے اقدامات واپس لے وزیر خارجہ شام محمد قریشی کا دو ٹوک موقف نیو یوک میں یون نمائندوں سے بات چیت میں وزیر خارجہ نے کہا وزیراعظم عمران خان نے منصب سبھالتے ہی ہندوستان کو امن کی دعوت دی لیکن ہندوستان نے مقبوضہ جمع و کشمیر میں یک طرفہ اور غینی غیر آئین اقدامات کر کے صورتحال کو مزید پچیدہ کر دیا مزید کہا افغانستان میں قیام امن کی امید پیدا ہوئی آدمی برادریس نازک موڑ پر افغانوں کو تنہا نہ چھوڑے شام محمد قریشی نے افغانستان کے منجمت اساس سے بحال کرنے کی تجویز بھی دی سعودی عرب نے وصلہ کشمیر پر سالسی کی پیش کش کر دی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرہان کہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سالسی کے لیے تیار ہیں بھارتی اخبار دی ہندو کو انٹریویو میں شہزادہ فیصل نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کشیدگی کی اہم وجہ مسئلہ کشمیر ہے دونوں ممالک کو چاہیے کہ باتشید کے ذریعے تمام مسائل کا مستقل حل نکالے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے معاملے پر نون لیگ کے لہجے میں نرمی سابق وزر آسم شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں آپوزیشن پہلے ای وی ایم دیکھے گی پھر کوئی فیصلہ کرے گی آئین کے مطابق جو انتخابات میں مداخلت کرے گا اس پر آٹیکل چھے نافذ ہوگا شاہد خاکان عباسی نے مزید کہا کہ کرائے کے وزراء اور مشیروں کا کام صرف جھوٹ بولنا ہے حکومت کی کرپشن اور نا اہلی کی وجہ سے ملک کا نظام بیٹھ گیا ہے عمران خان نے تین سال ضائع کیے نون لیگی کیمپ سے حکومت پر لفظی گولہ بھاری ایسان اقبال کہتے ہیں ڈس کا الیکشن اور فارن فنڈنگ کیسیز کے فیصلے آنے والے ہیں اس لیے حکومت الیکشن کمیشن پر حملے کر رہی ہے چیف الیکشن کمیشنر کا نام حکومت نے خود تجویز کیا اور عہدے کے لیے نامزد کیا لڈلا اور تابدہ جلد احتساب کے لیے کٹہرے میں کھڑا ہوگا کھیل اور سیاست کا بیڑا غرق ہو گیا نون لیگ حکومت نے ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ باحال کروائی حکومت کی نا اہلی کے باعث ہم کھیلوں میں بھی تنہا ہو رہے ہیں نیب نے سابق فجرعالہ سندھ قائم علی شاہ کو کلین چٹ دے دی سندھ ہائی کورٹ میں اختیارات کے ناجائز استعمال اور آمدن سے زائد اساسے بنانے کے کیس کی سمات نیب تفتیشی آفیسر نے عدالت کو بتایا کہ سابق فجرعالہ سندھ کے خلاف مواد نہیں ملا عدالت نے قائم علی شاہ کی درخواست نمٹا دی عدالت کا شرجیل میمن اور دیکر کے خلاف پیش رفت ریپورٹ پیش کرنے کا حکم قائم علی شاہ اور شرجیل میمن کی سمانت میں 26 نومبر تک توسیع بھی کر دی گئی اسلام آباد کی احتساب عدالت میں نوری آباد پاور پلانٹ ریفرنس کی سمات عدالت نے وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کو سات اکتوبر کو طلب کر لیا مراد علی شاہ سمیت دیگر ملزمان پر فرد جمع آہد کی جائے گی عدالت نے ملزمان کی جانی سے دستاویزات پر اعتراضات بھی ختم کر دیئے ملک میں کرونا کی چوتھی لہر کے وار جاری چوبیس گھنٹوں کے دران محلک وائرس نے کیاسی جانے لے لی ایک ہزار آٹھ سو ستانوے نئے کیسز رپورٹ مصبت کیسز کی شراشہ اشاریہ ایک صفر فیصد ہو گئی دوسری جانب انسی او سی کا کہنا ہے کہ ویکسین نہ لگوانے والے افراد کے لیے یکم اکتوبر سے مختلف سہولیات بند کر دی جائیں گی ویکسینیشن کا عمل جلدہ جلد مکمل کروائیں اور زندگی بحال رکھیں بھارت کا انتہا پسندانہ رویہ خطے میں امن کے لیے خطرہ ہے وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں مودی سرکار نے مقبوضہ جمعہ کشمیر میں غیر قانون اقدام کر کے امن کی تمام کوششوں کو سبوتاج کیا عثمان بزدار نے مزید کہا امن کا براہ راست تعلق ترقی اور خوشحالی سے جڑا ہے اور اس کے عوام امن کی اہمیت اور ضرورت سے بخوبی آگاہ ہیں انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر کی قدر میں معمولی کمی دس پیسے کمی سے ایک ڈالر کی قیمت ایک سو اٹھ سٹھ روپے باسٹھ پیسے ہو گئی دوسری جانے پاکستان سٹاک ایکچینج میں تیزی کا رشان ہنڈرڈ انڈیکس چھالیس ہزار چھائسو کی نفسیاتی حد کے آس پاس ٹریٹ کر رہا ہے عظیم ادارے کو تباہ کرنے پہ آپ تلے ہوئے ہیں کس کے کہنے پہ ہمیں پتا تھا کہ بڑے میاں اس کے جیب کی آپ گڑی ہیں بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں میں ماشاءاللہ اس کے ہاتھ کی چھڑی ہیں حکومت کی چیف الیکشن کمیشنر پر لفظی گولہ باری تیز وزیر ریلوے آزم سواتی کہتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کی تکرری کس طرح ہوئی مجھے پتا ہے ان سے متعلق بہت سی باتیں سے غائر آس میں ہیں کیا آپ بیرونہ ملک پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم رکھیں گے کس کے کہنے پر آپ اتنے عظیم ادارے کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کو آزاد ادارہ بنائیں گے چند دنوں میں پارلیمنٹ سے قانون بنا کر دیں گے الیکشن کمیشن آپوزیشن کی زبان بول رہا ہے بابا روان بولے تاثر دیا جا رہا ہے کہ حکومت اگلا الیکشن چوری کرنے کے لیے ای وی ایم کی بات کر رہی ہے جو مشین سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں انہیں قوم کو جواب دینا پڑے گا شرح سود میں اضافہ سٹیٹ بینک نے نئی مونیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا شرح سود سات اشاریہ دو پانچ فیصد مقرر پندرہ ماہ کے وقفے کے بعد شرح سود میں پچیس بیسس پوائنٹس کا اضافہ کیا گیا مرکزی بینک کے مطابق بڑھتا ہوا تلبی دباؤ مالی سال میں آگے چل کر مزید مہنگائی کا سبب بن سکتا ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی شرح سود میں اضافہ کی مزمت فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کہا پچیس بیسس پوائنٹس میں اضافہ میشت پر خود کچھ حملہ ہے حکومت میشت ٹھیک کرنے کے نام پر ہر روز ایک نئی ہماقت کر رہی ہے آج دن اور رات کا دورانیاں برابر کل سے دن کا دورانیاں کم ہونا شروع ہو جائے گا اور راتیں طویل ہونا شروع ہو جائیں گی بائیس دسمبر کو سال کی طویل ترین رات اور سب سے چھوٹا دن ہوگا پاکستان افغانستان میں مداقلت نہیں کر رہا وزیراعظم عمران خان کی امن بارے کوششوں کو مداقلت نہ سمجھا جائے نائب وزیر اطلاع افغان حکومت زبیولہ مجاہد کی کابل میں نیوز کانفرنس کہا پاکستان سمیت قطعے کی تمام ممالک کے ساتھ رابطے میں ہیں افغانستان کے اندرونی حالات میں کسی کو مداقلت کے اجازت نہیں آدمی برادری نئی افغان حکومت کو تسلیم کرے ننگرہار اور جلال آباد میں حالیہ دہشتگردی کی مضمت کرتے ہیں امریکہ کا ملک میں پناہ گزینوں کی تعداد دگنا کرنے کا فیصلہ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق دنیا کو بے مثال عالمی نقل مکانی اور انسانی ضروریات کا سامنا ہے آئندہ مالی سال کے دوران ایک لاکھ پچیس ہزار مہاجرین امریکہ سکیں گے پاکستان کی نیوزیلینڈ اور انگلینڈ بوٹس کے خلاف کارروائی کی تیاری نیوزیلینڈ اور انگلینڈ ٹیموں کے دوروں کی منسوخی سے پی ٹی وی کو کروڑوں کا نقصان ہوا ہے دونوں بوٹس کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے بکلہ سے مشورہ کریں گے وفاقی وزیر تلات فواد چودری نے ٹویٹ میں لکھا پاکستان کے خلاف ایک مقصود بین القومی لابی مصروف عمل ہے لیکن ہمیں جھکانے کی خواہش رکھنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے پاکستان کی نیوزیلینڈ اور انگلینڈ بوٹس کے خلاف کارروائی کی تیاری نیوزیلینڈ اور انگلینڈ ٹیموں کے دوروں کی منسوخی سے پی ٹی وی کو کروڑوں کا نقصان ہوا دونوں بوٹس کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے وکلہ سے مشورہ کریں گے وفاقی وزیر تلات فواد چودری نے ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے لکھا کہ پاکستان کے خلاف ایک مخصوص بین القومی لابی وزیراعظم عمران خان کل قومی ورل ٹی ٹوینٹی سکوٹ سے ملاقات کریں گے اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کل قومی ورل ٹی ٹوینٹی سکوٹ سے ملاقات کریں گے ذراعہ کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم کی ملاقات کا مقصد کھلاریوں کا حوصلہ بڑھانا ہے اس ملاقات میں جرمن پی سی بی رمیز راجہ بھی موجود ہوں گے وزیراعظم عمران خان کل قومی ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی سکوٹ سے ملاقات کریں گے ذراعہ کے مطابق وزیراعظم کی ملاقات کا مقصد کھلاریوں کا حوصلہ بڑھانا ہے ذرا کے مطابق اس ملاقات میں جرمین پی سی بی رمیز راجہ بھی موجود ہوں گے موسم کی بات کرتے ہیں لاہور کے مختلف علاقوں میں گھرچ چمہ کے ساتھ تیز بارش جلتھل ایک ہو گیا کئی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے شہریوں کو عام دورفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ آئندہ دو سے تین روز تک جاری رہے گا لاہور کے مختلف علاقوں میں تیز بارش سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا نشیبی علاقوں میں پانی جمع شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے لاہور کے مختلف علاقوں میں گھرچ چمک کے ساتھ بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا کالا شاکاکو خصور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش سے کئی روز سے جاری حبس اور گرمی کی شدت میں کمی آگئی دوسری طرف نشیبی علاقے زیر آبانے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے اور ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے بائیک سوالیں ہیں وہ گزر نہیں سکتے بند موٹر سائیکلیں لے کر گزر رہے ہیں گاڑیوں والے ہیں انہوں نے رستہ بدلہ ہوئے پیدل جانے والی جو عوام ہیں ان کے لیے بھی مشکلات کا سامنا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں سب سے زیادہ بارش پانی والا طلاب میں ساٹھ میلی میٹر ریکارڈ ہوئی محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور سمیت صوبے کے بیشتر اصلاب میں بارش کا سلسلہ آئندہ دو سے تین روز تک جاری رہے گا کرونا کی تو ان سی او سی کا کہنا ہے ویکسین نہ لگوانے والے افراد کے لیے یقوم اکتوبہ سے مختلف سہولتیں بند کر دی جائیں گی ملک میں کرونا کی چوتھی لہر کے وار جاری ہیں چوبیس گھنٹوں کے دوران محلک وائرس نے اکیاسی جانے لے لی ایک ہزار آٹھ سو ستانوے نئے کیسز بھی ریپورٹ مصبت کیسز کی شرعہ چار اشاریہ ایک صفر فیصد ہو گئی ایک ہزار آٹھ سو ستانوے نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں مصبت کیسز کی شرعہ چار اشاریہ ایک صفر فیصد ریکارڈ کی گئی ہے ویکسین نہ لگوانے افراد والے یقوم اکتوبر سے مختلف سہولتیں بند کر دی جائیں گی چوبیس گھنٹوں کے دوران محلک کرونا وائرس نے اکیاسی جانے لے لی ہیں ان سی او سی کے مطابق ایک ہزار آٹھ سو ستانوے نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں موسیقی